بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم کر رہے ہیں کامپریہینشن دا تھیو ایٹ دا مارکٹ اور اس میں ہم ایڈجیکٹیوز کی ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پہلے وہ لیسن دیکھ لیں آج ہم کریں گے کلاس روم اوبجیکٹس کو ڈسکرائب کریں گے پیارے بچوں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے The seeking of knowledge is obligatory for every مسلم لیکن کون سا علم حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعروف ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں چھوٹ چھوٹی دعائیں مسنون یاد کریں مسنون اس چیز کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی یا بتائی انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو پیارے بچے اگر ہم زمانے میں بھی عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے مسلمان ہو کر ہی عزت ملے گی ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں خوبیوں کو صفات کو is the word which describes or gives more information about a noun or pronoun آپ کو پتہ ہے کہ noun جو ہے وہ اسم کو کہتے ہیں اور pronoun وہ الفاظ جو noun کی جگہ استعمال ہوتے ہیں pro, for اور noun اسم کی جگہ جیسے flower اور house جو ہیں وہ nouns ہیں اور ان کو describing جو words describe کرے ہیں وہ beautiful flower اور big house تو beautiful کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت flower پھول کو کہتے ہیں big house بڑا گھر تو اس سے پتہ چلا کہ گھر بڑا ہے اور پھول خوبصورت ہے تو beautiful اور big جو ہیں وہ adjectives ہیں تو ہم آج جو end of chapter exercise ہے اس میں question practice کرتے ہیں classroom objects کو آپ نے five classroom objects کو describe کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کی vocabulary تو آتی ہے ہم آپ chair desk پہ بیٹھتے ہیں teacher آپ کو board پہ پڑھاتے ہیں کمرے میں دروازہ بھی ہوتا ہے کھڑکی بھی ہوتی ہے آپ کی books ہوتی ہیں school bags ہوتے ہیں cupboard ہوتی ہے notebook ہوتی ہیں sharpener, eraser, ruler اور scissors اور glue یہ ساری چیزیں ہم classroom objects میں vocabulary میں پڑھ چکے ہیں تو سب سے پہلے یہ کیا ہے chair کون سے color کی ہے a blue chair chair کو describing word جو ہے وہ blue ہے اس کے color کو بتا رہا ہے تو blue جو ہے وہ adjective ہے یہ کیا ہے desk a brown desk آپ دیکھیں یہ brown color کا ہے تو ہم نے اس کے color adjective use کیا پھر یہ کیا ہے اس کی shape کیسی ہے board کی جس پہ teacher لکھتے ہیں rectangular board مستطیل board ہے ٹھیک ہے اگلی example ہے یہ clock ہے یہ کیسا ہے a round clock اس کی shape جو ہے وہ round ہے اور یہ کیا ہے computer تو computer کیا ہوتا ہے جو چیز آپ اس سے بہت ساری چیزیں کام computer پہ ہوتے ہیں تو یہ ہے smart computer آپ کو جو ہے وہ computer سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو smart computer ٹھیک ہے یہ کیا ہے many books number many books بہت ساری books ہوتی ہیں آپ کے bag میں اور یہ کیا ہے bright pencil box ٹھیک ہے امید ہے آپ کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح آپ ان کے رنگ size shape اور ان کے استعمال کے بارے میں الفاظ جو ہیں وہ چن کر لکھ سکتے ہیں یہ پانچ چیزیں میں نے آپ کے لئے describe کی ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں آپ کو کی طرف آپahanallo Ng کو آپ